اسلام علیکم کیسے ہے آپ سب امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے اللہ کی نمتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے آج تو میں آپ سب کے ساتھ آپ سب کی فیوریٹ چائے کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں لیکن ایسی چائے بناوں گی جو آپ کے لیے ہیلتھ فل بھی ہوگی سردیوں کا سیزن ہے زکام نزلا فلوک خانسی سب کے ساتھ لگی رہتی ہے تو میں ایسی چائے کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں جو آپ کو ٹیسٹ بھی دے گی اور آپ کے لیے بینیفٹ بھی ہوگی چلیں بناتے ہیں مزیدار سی ہیلتھ فل چائے تو خانسی نزلا زکام اور سردیوں کے لیے مزیدار چائے بنانے کے لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے یہی ایک کپ میں پانی کروں گی اور دو کپ دودھ کے آپ نے جو کپ رکھنا ہے اسی کو ہی بیلنس کرنا ہے اور کوئی میں نے لیے ہیں پانچ اداد الائچی سات آٹھ ٹکڑے پیسز اس کے پیسز لیے ہیں ادھرک کے اور چھے پیسز لیے ہیں لاؤنگ کے اور تین ٹکڑے لیے ہیں میں نے دارچینی کے ہاف ٹی سپون لوں گی میں سونف اور چینی اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کریں گے اگر آپ کے پاس مصری ہو تو وہ سب سے بیسٹ ہے تو چینی آپ بغیر چینی کے بھی بنا سکتے ہیں اور چینی کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں چلیں ہم بناتے ہیں مزیدار سی چاہے خانسی نزلہ کو جو دور بھگا ہے یہ میں نے چائے کے لیے کھڑا کر دیا ہے برطن اب اس میں یہ دیکھیں ایک کپ پانی ڈال دوں گی اور ساتھ ہی یہ جو ہیں الائچی ادھرک لاؤنگ اور ہاف ٹی سپون سونف اور دارچینی ٹھیک ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اتنا بوائل کرنا ہے کہ ادھا کپ رہ جائے ہمارا یہ جو پانی ہے اور ساتھ ہی یہ تھوڑی سی میں چائے کی پتی ایڈ کر دوں گی ہاف ٹی سپون یہ دیکھیں آدھا کپ ہمارا رہ گیا ہے اس میں پانی اب اس میں ہم نے دو کپ دودھ ایڈ کر دینے ہیں یہ دیکھیں ون اور یہ ٹو یہ چائے ایسی ہے کہ آپ سردیوں میں دو مرتبہ یوز کریں اور گریوں میں بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ ایسی ریسی بھی ہے آپ کے لئے ہیلتھ کے لحاظ سے بہت فائدہ مند ہے سردیوں میں چونکہ نزلہ خانسی اور فلو وغیرہ آل ٹائم ہوتا رہتا ہے تو یہ میں نے ایسی انگریڈینٹس بتائیں جو اس کو ریڈیوز کریں گے اب اس کو ہم نے جوش آنے دینا ہے اور جو ہینے چکے ہم نے یہ جو ہماری ریسی پی ہے ٹو کپ چائے کی ہے تو ہم نے اتنا اس کو جوش دینا ہے کہ دو کپ ہمارے رہ جائیں یہ دیکھیں جوش آ گیا ہے بیچ بیچ میں ہم نے اس کو ہلاتے بھی رہنا ہے ابھی میں نے چینی ایڈ نہیں کی ہے بڑے مزے کی بنتی ہے ہیلتھ فل ریسی پی ہے آپ نے میری اس ریسی پی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے لئے بے حد مفید ثابت ہوگی اگر میرے چینل پہ آپ نئے ہیں تو سبسکرائب لائک کومنٹ زیادہ سے زیادہ شیئر اور بیل کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میری آنے والی ہر نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے جب ہمیں لگے کہ ہماری چائے ریڈیوز ہو کے ٹو کپس رہ گئی ہے تو ہم نے چینی ایڈ کر دینی ہے چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کیجئے گا میں کم چینی ڈیوز کرتی ہوں ایک ٹیبل سپون دو کپس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ویڈاؤڈ چینی یا چینی کے بنا سکتے ہیں چائے ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب ہم آپ کو پیش کرتے ہیں ماشاءاللہ ہماری مزیدار سی ہیلتھ فول چائے ریڈی ہو گئی ہے آپ نے میری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ونٹر سمر میں ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹس نہیں ہے تو آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں دعوی میں یاد رکھیں اگلی ویڈیو تک ٹیک کیار اللہ حافظ موسیقی